ورز کیا حال جال ہے اللہ کے فضل و قرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے امید کرتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 پہشا رمضان مبارک ہو اور آج یہ مارا فسٹ بلوک ہے تو ہم بلوک شروع کرنے لگے ہیں تو آپ ہمیں لائک کیجئے کمنٹس کیجئے سکرائب کیجئے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ آپ نے سپورٹ کرنی ہے ہم ماشاءاللہ سے ہمارا چینل آپ لوگ کی وجہ سے آگے سے جائے گا اور آج ہم بنانے لگے ہیں افطاری کا مطلب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو افطاری کا اسمان بنانے لگے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کون کون سی ریسپی بنانی ہے تو آئے آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم یہ تقریبا ہمیں ایک کلو علو لیے ہیں کیونکہ اس کو ہم واش کر لیں گے پس سے پہلے تقریبا ہم نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور یہ چکن ہم تقریبا اس میں ایڈ کریں گے اور آگے سے میں آپ کو بتاتی ہم کیا کرنا اس سے پہلے ہم علو کو ہافت کر لیں گے بیٹھنے سے ٹھیک ہے یہ دو دو کر لیں گے کیونکہ یہ نا ایسی دل جو بائد ہو لے گا تو بائد ہوں گے اس کے اندر زرہ سا تیزتا جائے گا کیونکہ جب بھی آلو بائد ہے اس کے اندر آپ لازم تھوڑا سا ہافتے دوسرین کے پیر نمک دانیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ چکن ہے انگر ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے اوائل کرنے جب اندر ہم یہ دانا ہے تو اس کے اندر دانیں گے تھوڑا سا نمک جب پانی تھوڑا تو گرم اور لے گا تھوڑا تو ہم نمک دانیں گے اس کے بعد ہم پوری اس کے اندر ہلڈی دانیں گے ہاپ ٹھیک ہے بل سکون لے گئی ٹھیک ہے اور پوری اس کے اندر دان میں چھتا ہوگا ہے پوری کھل میں سے صرف چکن کے اندر ذرا سکتے دا جائے گا ٹھیک ہے اور جب تب یہ ہماری چیزیں اوائل ہوتی ہے تو میں آپ کے دبارہ ملتی ہوں چھے دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ بھی چکن کے سلائز کر لی ہیں بری بریق سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان کو میش کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ کانٹے کی مدد سے آپ نے ان کو میش کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے comfortable میش کرنا ہے تھوڑا سا زیرا ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ تقریبا اتنا سا زیرا آپ نے ہاتھ سے optimumیں اچھے drums کے فر Lum یہ ہمارے مسالے کے اندر زیرا چلا گیا اور اس کے اندر وہ خوشک NGOs Offic امید بنھانا جائے گا تقریبا ہاتھ بھی جائے گا آپ نے ہاتھ کی مدد سے خوشک دھنیا جائے گا نمک سے خوشبو زیادہ اپنے کے اندر ہم سب سے پہلے ہمارا نمک جائے گا تقریباً حسب زائقہ آپ نے ہارپ ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لال نچ ڈالنی ہے تھوڑی سی تقریبا تھوڑی سی ہم نے مدی کے لال نچ کا نشان کرنا ہے اپنے مطل کی اپنے مطل کی عضی ریب نمک ڈال دینا ہے اپنے مطل کی تکھا کھاتے ہیں اپنے مطل کی طے کا نشان کرنا ہے ٹھوڑی سی ہم نے اس کے اندر کھر دینا ہے اور اب اس کے اندر ہم دالیں یہ جو ہماری پاس چار مسالہ پڑھا ہوئے یہ بھی ہم اس کے اندر دالیں گے لیا ہم چھوڑا سا یہ شامل کریں گے اس سے زیادہ اچھا چیز ہوگا اب اچھے طریقے سے اپنے ہار کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے اندر اب ہم مکس کرنے کے بعد یہ ہم اس کے اندر یہ جو چکن ہم نے بنایا ہوگا یہ ہم سارا اس کے اندر مت کے ڈال دیں ٹھیک ہے یہ سارا ہم نے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا متک اس کا متکہ کلے رہا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا متکہ جو ہمارا مین چیز تھی نا مکسٹر بن چکا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو اس کی ڈوگ بنا کر دکھائیں گے ڈوگ کیسے بنتی ہے شوار میں کی اور اس کے بعد ہم آپ کو سموسا پٹی بنا کر دکھائیں گے تو تھوڑا سا گائز ہم آپ سے تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں ڈوگ تیار کرنے کے بعد ہم نے میڈا لے لیا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بتایا رول بنائے لیا ٹھیک ہے اس کا ہم نے مکسٹر بنائے لیا اب اس کے ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو نہ آپ اسنا زیادہ پتلا کرنا ہے نہ اسنا زیادہ سیکھ کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا خراسے پانی ڈال کے جائیں گے اور اس کو ہمنا کرتے جائیں گے اتنا سا پانی ہم نے ڈالیا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ہو رہا ٹھیک ہے اب ہم سموسا پٹی مگوال ہوں توکر میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ ہم نے سموسا پٹی مگوال ہی ہے یہ آپ کو بزار سے ایسے مل گاتی ہے آپ کسی بھی شوپ سے ویلے بل ہوتی ہے آپ نے لے لینا ہے پقریبا یہ دیکھیں اس طرح کے پیسز آپ نے بنا لیتے ہیں یہ بڑے اتیاس ہے آپ نے نکال لینا ہے میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی سینڈ بن کریں اس کے اندر پھر سب سے پہلے ہم دالیں گے مکٹر ایسے لمبائی راس ڈالیں گے ایسے ہم نے تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کے اندر مکٹر ڈالتے جانا ہے اور ہاتھ کے مندر سے پہلے آپ نے ادھر لگانا ہے پھر آپ نے ادھر لگانا ہے اور آپ نے یہاں پہ لگانا ہے یہ ہم بنا رہا ہے رول ٹھیک ہے رول کی شیپ آپ نے جب جانی ہے تو اس کو آپ نے ایسے کر لینا ہے اور آپ نے ا چھے اس کے لئے پھر بند کرتیم یا یہاں۔ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ نے اس کو ایکٹی پتے جاندے رائز دیکھیں کتنا پیارا ہمارا رول کیار ہوں ہم نے رول بنانی ہے کچھ ہم افتاری کے کائن بنائیں گے میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی آپ ابھی ابھی بنا رہے تھے آپ نے افتاری بنانی ہے کیسے رول بناتے ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لئے یہ اتنی رول بنانی ہے رائز کناشلا سے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک اے کر کے رول ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے آپ نے کھاتے جانا ہے ایسے لمبائی مفرکنا ہے ایسے آپ نے اس کے اندر تقریباً تین جن آپ نے ڈالتے جانا ہے ہم سارے ڈال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے سارے اس کے اندر ڈال دینا ہے اب اس کو ہلسی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی ہونا دینا ہے جیسے ہفرائی ہو جیسے میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ دیکھتے ہیں اب ہم اس کو سارے چینج کرنے لگے ہیں آپ نے یہ سپون لینا اور یہ آپ نے کانٹھا لینا ہے کیونکہ اس کی مدد سے بہت اچھی طریقے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنا وزب کا ریلٹ آیا ہے اس کو بھی ایسے پکڑنا ہے اور ایسے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کر دینا یہ مکمل فرائی ہوتا ہے آپ کو نکال کر دیکھاتا ہوں پھر آپ نے بتانا ہے یہ کیسے بنے ہیں آپ نے کمینٹس میں لازمیں بتانا ہے یہ کیسے بنے ہیں ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہو جاتے ہیں یہ برکل دیکھیں اس طرح ہم نے کلر لیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے کلر لیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی ہر بات ہم نے اور کلر لیتا ہے ہم نے اس کو اپنی پلیر میں شرٹ کرنا ہے پھر آپ کو دکھا کہ ہم سرس پر دکھاتے ہیں اور آپ نے مجھے Service امیشفج ہے آپ نے مجھےیں کمینٹس میں مجھے لازمیں آپ نے مجھے لائک کرنا ہے کمینٹس کرنا ہے یہ میراہ تو آپ zach .. نیزیں کرنا ہے ایک آپ نے س Langoks سقود نہیں بخطا ہم مرشاللہ سے bes pagan آپ لوگ کی وجہ سے آگے سے جائے گا ٹھیک ہے